ہاترس کی ڈی ایم اچنا برما سرکاری افسر اور کرمچاریوں کے لیے مثال بن چکی ہیں ایسا اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا داخلہ کسی بڑے نسری سکول کی جگہ سرکاری آنگنواری کے اندر میں کرایا ہے جبکہ عام طور پر کسی بڑے ادھکاری کے بچے کسی انٹرنیشنل سکول میں پڑھتے ہیں لیکن ڈی ایم کے اس قدم نے سبی کو چونکا دیا ہے ہاترس کی ڈی ایم اچنا برما کے پاس ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے انہوں نے اپنے سوا دو سال کے بیٹے عبیجیت کا داخلہ کسی پلے اسکول یا کسی بڑے انٹرنیشنل اسکول میں نہیں کرایا ہے بلکہ انہوں نے اپنے آباس کے پاس ہی گاؤں درسنا کے آنگنواری کے اندر میں کرایا ہے ڈی ایم کا بیٹا عبیجیت روج گاؤں کے ہی عام بچوں کے ساتھ کئی گھنٹے بتاتا ہے انہی بچوں کے ساتھ کتار میں بیٹھ کر آنگنواری اسے کھانا کھلاتی ہیں سبھی بچوں کے ساتھ وہ کھیلتا کودتا ہے آنگنواری میں سبھی بچوں کے ساتھ ایک سمان بیوار ہوتا ہے ڈی ایم کے بیٹے کے داخلے کے بعد وہاں بچوں کی سنکھیا بڑی ہے اب درسنا کے آنگنواری کے اندر پر چونتیس بچے آتے ہیں سکروبار کی صبح گیارہ بجے عبیجیت آتے ہی کھیلنے کودنے میں مست ہو گیا جیسے ہی کھانے کا سمیں ہوا تو وہاں ہر بچے کے لیے الگ سے تھالی لگائی گئی اب جیت کو اس کی آنگنواری کھانا کھلا رہی تھی درسنا آنگنواری کے اندر کی آنگنواری کارکرتی اوم پرکاسی کا کہنا ہے کہ اب جیت تین مہینے سے روز پڑھنے کے لیے آتا ہے لیکن کچھ دن پہلے ہی انہیں پتا چلا کی وہ دی ایم صاحب کا بیٹا ہے کبھی کبھار ڈی ایم صاحب کی بیٹی بھی اس کے ساتھ پڑھنے کے لیے آتی ہے ابجید کے آنے کے بعد کچھ بچوں کی سنکھیا میں بھی اجافہ ہوا ہے وہیں جلے کے جلا کارکرم مدکاری کا کہنا ہے کہ جنپد میں 1712 آنگنواری کین سرچالیتے ہیں ان میں ڈیڑھ لاکھ بچے پنجکرت ہیں درسنا کے آنگنواری کین میں ڈی ایم میڈم کا بیٹا پڑھتا ہے ڈی ایم میڈم نے اپنے بیٹے کو آنگنواری میں پڑھا کر سبی کو سندیج دیا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں بھی پڑھائی ہوتی ہے ابجید بھی عام بچوں کی طرح کین پر پڑھتا ہے بیرو ریپورٹ چین میڈیا نیٹ ورک